رمضان المبارک کا مقدس ماہ اہل اسلام کے لئے مغفرت اور بکشش کا وسیلہ بنتا ہے آخری عشرے کے بعد آنے والا عید کا تیوار خوشیوں کا پیغام لے کر آتا ہے مسلم مالک خصوصاً پاکسن جس کی 98 فیصد عبادی مسلمان ہے میں سب سے بڑا تیوار عید الفیتر کا دین ہے جس کے لئے خصوصی انتظامت کیا جاتے ہیں جیسے جیسے عید کا دین نزدیک آنے لگتا ہے لوگوں کا جوشہ خروش اروج پر پہنچ جاتا ہے اور بزاروں میں پیدل چلنے کا راستہ بھی نہیں ملتا پاکسن میں مقامی طور پر فروقت ہونے والی مسلمات کا 90 فیصد چار خصوصی مواقعے عید الفیتر عید الازاہ گندم کی کٹائی کا سیزن اور شادی بیعہ کا سیزن شامل ہیں میں فروقت ہوتی ہیں جن سے انڈسٹری کا پیا چلتا ہے اور سرکولیشن اور منی بڑھ جاتی ہے ان سیزن میں سب سے بڑا سیزن عید الفیتر ہے جس میں 600 عرب سے زائد کی خریداری ملکی معاشیت کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں عید الفیتر یا چھوٹی عید پر کپڑوں کی مد میں 270 عرب رپے کی خریداری کی جاتی ہے جوتوں پر 180 عرب رپے خرچ کیا جاتے ہیں عید کارڈ اور پیکنگ میٹیریل پر ایک عرب رپے چوڑیوں اور آرٹیفیشل جیولری پر تین عرب میندی، میک اپ، کاسمیٹک، پرفیوم وغیرہ پر پانچ عرب مٹھائی، کےک اور دگر خانے پینے کی ایشیا قیمت میں آٹھ عرب گھروں کی نئے سیرے سے سجاوٹ پر پانچ عرب خرچ کیا جاتے ہیں عید الفیتر یا جتنے بھی ہمارے تہوار ہیں ان میں ہماری اکانومی کو بڑا بوسٹ ملتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری لوکل پرڈکشن جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے ان دنوں میں اور خاص طور پر جو عید الفیتر کا جو تہوار ہے اس کو تو لوگ آپ کو پتہ ہے بہت جوش و جذبے سے مناتے ہیں اور رمضان شریف میں ویسے بھی خریدداری جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی عید الفیتر پر ہر سال باری مقدار میں سرمایہ کی گردش ہوتی ہے تاہم اس دفعہ سلاف سے خریدداری میں تھوڑی کمی واقعہ ہوگی لیکن دوسری طرف سلاف زدگان کے لئے ریلیف اور ری ایویلیٹیشن کے کاموں سے اس کمی کو بیلنس کرنے میں مدد ملے گی عید کا تہوار جہاں آٹھ چھوٹے بڑے کے لئے خوشے کا پیغام لے کر آتا ہے وہی پر اس دن کو خاص بلانے کے لئے کی جانے والی خریدداری ملکی بیمار انڈسٹری کے لئے کسی تریاغ سے کم نہیں کیمریمن جمیل شاہ کے ساتھ آسیم عمید چینل پائیو لاہو